جب پیاس لگے تو اس پانی کو تی لیے گا اور جب بھونک لگے تو یہ روٹی نے تنابل فرما لیے گا اور آپ کو وہاں پر حال دیا گیا چھ سال کے بعد حضرت علیہ اللہ افدال نے جب آپ کو باہر لکھا لیا آپ کی نظر پڑی اس پانی پر اور ان روٹیو پر جو چھ سال بعد رکھی تھی جو چھ سال پہلے رکھی تھی ان روٹیو پر آپ کی نگا پڑی اس پانی پر آپ کی نگا پڑی آپ نے پوچھا حضور یہ پانی اور یہ روٹی میں نے چھ سال پہلے رکھاتا کب بھی ایسا تھا اب بھی ایسا ہے نہ پانی کم ہوا ہے نہ روٹی کم نہیں ہے حضور آپ نے کھایا بھی نہیں آپ نے پانی بھی نہیں پیا آپ نے روٹی بھی نہیں کھائی حضور معاملہ کیا ہے آپ نے چھ سال تک نہ پانی کھیا نہ روٹی کھائی تو حضرت شمچتین دوسپانی پتی بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں بڑی پیاری بات کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں اس کی عبادت میں اتنا مصروف تھا اس کی عبادت میں اتنا مصروف تھا نہ پینے کا وقت ملا نہ کھانے کا وقت نہ پینے کا وقت ملا نہ مجھے کھانے کا وقت ملا حفظ کبیر سے باہر آئے حفظ کبیر کبار صابر پاک نے فرمایا شمچتین اب تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ جب تور کے کلیر کی جانے جاؤ باہر آلہ الدین گوری ہے بار بار شکش لکھا رہا ہے تم اس کی فوج میں شامس ہو جانا اس کی فوج میں شامس ہو کر اس کے لئے دعا کر دینا جب تک تم دعا نہیں کرو گا اللہ الدین گوری ہے اللہ الدین گوری ہے اللہ الدین گوری اللہ الدین گوری کی فوج میں جا کر شامس ہو جانا اور اس کے لئے دعا کرنا کہ وہ کلیر پتا کر لے اور یہ وزیفے لیتے جاؤ یہ ہدایت لیتے جاؤ آپ کو وزیفے بتائی ہدایت بتائی آپ کو خوب نوازہ اور آپ کو شہاب علایت کے مرطبے سے بھی نوازہ آپ کو پانی بکتہ شہاب علایت بھی گنایا پھر آپ کو وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے ایک بات کی کشم شدین جب تم واپس آو گے راستے میں آ رہے ہو گے کلیئر کی جانے میں ایک ایسے ٹھوکر لگے گی وہاں پر میں ہوش ہو جاؤ گے جب ہوش آئے گا تو کلیئر میں پاؤ گے اس وقت میں دنیا سے پوچھ فرما چکا ہوں گا میں دنیا سے رغانہ ہو جاؤں گا میں دنیا سے پردار بڑ چکا ہوں گا تم خیال کرو کہ مجھے غسل دینے کا غسل دینے کا غسل دینے کا نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری تم خیال کرو کہ غسل دینے تو غسل ہو جائے گا تم خیال کرو کہ تفنانی کا جفن آ جائے گا پر دفنانے کا غیاب نہ کرنا مجھے دفنانے کی نہ سوچنا شمچ الدین مجھے دفنانے کی نہ سوچنا مجھے میرے سلسلے کا مجدد دفنائے گا مجھے میرے سلسلے کا مجدد دفنائے گا دفینے کی نہ سوچنا دفنانے والا ہوگا تو میرے سلسلے کا مجدد تو حضرت شمشددین پرپانی پتی کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہتے ہیں حضور شاہہ بلایت کا مرتبہ نہ دے مجھے دل کا دے دے مجھے مجھے دل کا مرتبہ دے دے شاہہ بلایت کا مرتبہ نہ دے تو حضرت آپ کہتے ہیں حضرت صابر پاک کہتے ہیں شمشددین سنو کیا بھول گئی بھول گئی سوفی حفید الدین ناغوری ابھی زندہ ہے ابھی حیات ہے حضرت صابر حفید الدین ناغوری حضرت فاضر محیظ دین چشتری رحمت اللہ علی کے خلیفہ خواجہ قطب الدین مختیار قادی کے خلیفہ حضرت حفید الدین ناغوری خواجہ قطب الدین مختیار قادی رحمت اللہ علی کے خلیفہ ہیں آپ کی عمر اتنی لہ رہ وطیار تھی اتنی لنبی تھی کہ آپ کے بھوئے کے بال آپ کی داری سے آمیلے تھے آپ کی بھوئے کے بال آپ کی داری سے آمیلے تھے جب آپ نے یہ بتایا کہ شمچتین اتنی لنبی عمر چاہتے ہو حضرت شمچتین خاموش کڑے ہیں کہ ٹھیک ہے حضور اب میں یہاں سے روانہ ہوتا ہوں دست بوسی کی وہاں سے روانہ ہوئے اس وقت حضرت مہدو گئی الہی رایات تھے تو وہ بادشاہ لاوتین گوری آپ کے پاس گیا آپ سے دعا کی درپاس کی کہ حضور قلعہ پتہ نہیں ہوتا آپ دعا فرما دیجئے تو حضرت مہدو میں لڑی جاتے رہے دعا فرمانے والا میں نہیں تمہاری فوج کا ہی ایک آدمی ہے تمہاری فوج میں ایک انہاں کا بلی ہے وہ ہی تمہارے لئے جب تک دعا نہیں کر دیتا جب تک قلعہ پتہ نہیں ہوگا کہ حضور فوج میں تو ہزاروں آدمی ہیں ہزاروں فوجی ہیں تلاش کیسے کروں گا کچھ نشانی بتا دے کہ جب تک پہنچ جاؤ گے مقام پر رات کو توفان آئے گا رات کو توفان آئے گا جتنے بھی چراغ جن رہے ہوئے سارے منٹ جائیں گے سارے چراغ منٹ جائیں گے ایک چراغ میں سن دے جائے گا اور کلام پاک کی تلابت کرنے کی آواز آ رہی ہوگی چوکو پڑھ رہا ہوگا وہی اللہ کا بلی ہے اسی سے دعا کی ترخواست کرنا جب تک وہ دعا نہ کر دے گا کہ اللہ فتح نہیں ہو سکتا بادشاہ وہاں سے ہمانہ ہو گیا گیا فوج میں رات کا انتدار ہے رات ہوئی گرمان آیا سارے چراغ گز گئے سارے چراغ گز گئے ایک چراغ گز گز گئے بادشاہ حضرتِ شقشتی کو پالی پتی کے پاس گیا دستگو سنگی کا حضور آپ دعا فرغا دیجئے تو آپ پہلے کہتے ہیں میری کچھ شرائطیں ہیں اگر تو اس کو مانتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں جب تو کلام پتا کر نیلا تو میں اچھ فوج سے استفعہ دے گا اور جتنا میرا حصہ ہے جتنی میری سیلی ہے طرق ہے وہ مجھے دیتے گا کہ جی حضور جیسی آپ کی مرضی ایسا بھی ہوگا آپ نے دعا کری ایران جنگ ہوا کلافتہ کرنے گا باقشہ آیا آپ کا شکریہ دعا کیا دستدوسی کی سبہ دور پہ آپ کو حضرانی کی دور پہ پیش کیا آپ کی تنخواہ دی اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں آپ کلیر کی جانب روانہ ہوئے کلیر کی جانب جاہی رہے ہیں میں آپ کو حضرت علیم اللہ اپنی لئے آپ سے عرض کیا مضور ابھی تک آپ پانی پت تشریف نہیں لے گئے ابھی تک آپ پانی پت نہیں گئے آپ کو تو شاہم الائد بنایا تھا اتنے میں آپ کو پھوکر لگ گئی آپ پہ ہوش ہوئے جب ہوش آیا تو کلیر کی سلزمین پہ سبحان اللہ آپ کلیر کی سلزمین پہ پہنچیں نعرے تقبیر اللہ اکبر نعرے تقبیر اللہ اکبر نعرے رسالہ نعرے رسالہ اللہ اکبر نعرے حیدی یاری آپ کلیر کی سلزمین پہنچیں مغرب کے نماز کے بعد آپ نے نماز جنازہ کی تیاری کی جب نماز جنازہ کی تیاری میں تمام ہو گئے آپ مسلح کی جانت پہ لہے نماز پڑھانے کے لیے آپ نے سوچا اللہ کا اتنا جلالی ولی اتنا بڑے ولی اتنے بڑے ولی اتنے جلالی ولی اور انہیں کی نماز جناد میں ایک بھی آدمی نہیں ایک بھی شخص نہیں پھر آپ مسلح کی طرف جانے لگے بڑھنے لگے اتنے میں آواز آئی شمسطین رک جاؤ نماز تمہیں نماز ہم پڑھائیں گے شمسطین رک جاؤ آواز تمہیں نماز ہم پڑھائیں گے